اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ان کا بڑا شکریہ کہ انہوں نے نیوز پہ آ کے بعد میں اکنالج کیا کہ جو ہم نے لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل میں کوئی چیزیں دکھائیں انہوں نے کہا کہ یہ بلکل صحیح ہیں لیکن انہوں نے اس کی وضاحت میں یہ بھی کہا کہ ہائی کورٹ میں کوئی سٹی آرڈر ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ کام نہیں کر سکرے اور فرانہ نظام جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکرے یہ ان کا موقف ہے بارل ہمارا موقف یہ ہے کہ ان کا باجٹ جو ہے وہ پچپن فیصد اگر لیپس ہو رہا ہے اور وہ دوائیوں کی اور ایکوپنٹ کی صورت میں نہیں مہا پہ یوٹلائز ہو رہا تو پھر وہ ایک بہت بڑا کریمنل ایکٹیوٹی ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان کے علم میں ہیں یہ ساری باتیں ہیں کہ ان کو سب اچھائے کی خبر دی جاتی ہے جو جو شخص عمران خان کو ذاتی طور پر جانتا ہے وہ یہ گیرنٹی سے کہہ سکتا ہے کہ عمران خان ذاتی طور پر وہ بلائنڈ فیتھ ضرور کرتے ہیں اپنے تمام ساتھیوں پر اور یہ ان کی کرکٹنگ ڈیز سے ان کی ایک عادت رہی ہے کہ وہ ہر ایک اوپر اعتبار کرتے ہیں اور اس کو جب تک وہ بالکل ہی لیڈ ڈاؤن نہ کر دے تب تک وہ اس پر بلیف کرتے ہیں لیکن کیا کے پی کے اندر ان سے سچ بولا جا رہا ہے ان کو بتایا جا رہا ہے جو کچھ کہ وہ صحیح ہے کہ نہیں ہے میری یہ رائی ہے کہ شاید ایسا نہیں ہو رہا اور میری یہ بھی رائی ہے کہ عمران خان کو کے پی کے میں جا کے اب چھے مینے کے لیے کم از کم بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ خود مانیٹر کریں کہ وہاں پہ ایک عام آدمی جو ہے وہ کتنی قسمہ پرسی کی زندگی گزار رہا ہے آج آپ کو میں دکھاؤں گا رہاں خان کے بارے میں اعتبار رہاں خان جو ہے وہ کوئی اننون نام نہیں ہے بہت امپورٹن نام ہے پاکستان میڈیا سے ان کا تعلق ہے پاکستان طریق انصاف کے چھے پرسن کی وہ بائیٹ ہے لیکن انہوں نے پی ٹی آئی کے اندر جب سے ان کی شادی ہوئی ہے انہوں نے کافی کوشش کی ہے کہ ان کا کسی طرح عمل دخل جو ہے وہاں پہ بڑھتا رہے لیکن اس باری رہاں خان بہت آگے ایک سٹیج چلی گی وہ کیا ہے میں آپ کو تھوڑی زندگی بتاؤں گا لیکن پی ٹی آئی کے تمام لوگوں کے لیے خوش خبری ہے مجھے پتا چلا اور یہ خبر ابھی کنفرم ہوئی ہے دریڑ گھنٹہ پہلے کہ جہانگیر ترین کی ہمشیرہ جو ہیں ان کو اسلام آباد ایف 10 سے ٹکٹ دیا گیا ہے اور وہ یہاں لوگل باڈیز کے الیکشن کنٹیسٹ کرے گی مورسی سیاست ایٹس بیسٹ ایٹس پیک جہانگیر ترین کی یہ ہمشیرہ جو ہیں یہ لنڈن میں مقیم ہے وہ یہاں پہ تھے نہیں لیکن آئی سپیشلی یہاں پہ انہوں نے اپنی ووٹ ریجسٹر کروایا اور ایف 10 اسلام آباد کے سیکٹر ایف 10 سے اب وہ ایز ایک اینڈیڈیٹ انٹیسٹ کریں گی اور پھر وہ لارڈ میئر شپ کے لیے یعنی وہ پر توڑ رہی ہیں کہ اگر وہ جیت جاتی ہیں تو پھر وہ میئر کا الیکشن جو ہے اس کو کس طرح سے جیتے بٹ مورسی سیاست کا خاتمہ کرنے کا مطالبہ پاکسن تحریک انصاف کا تھا نیوٹرل امپائیس کا مطالبہ پاکسن تحریک انصاف کا تھا لگتا ہی ہے کہ پاکسن تحریک انصاف خود اب اس کا شکار ہوتی جا رہی ہے میں آپ کی سکرین پہ ایک نوٹفیکیشن دکھاتا ہوں خیبر پختون خاک گورنمنٹی یہ نوٹفیکیشن آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ کے پی کے کے پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ اپارٹمنٹ نے کہ چیف ایکانومس کے زیر سرپرستی ایک کمیٹی بنائی جو صبائی حکومت کے پروجیکس کی پروجرس کی نگرانی کرے گی اور اس خط میں امپروومنٹس ریکمینڈ کرنے کے لیے عمران خان کے ساتھ وہ ریحام خان کو یہ جو ہے ریکمینڈیشنز اپنی بھیجیں گے اور ریحام خان جو ہیں وہ ان کو بتائیں گی کہ ان کی ریکمینڈیشنز صحیح ہیں کہ نہیں اب اس میں سگنیچرز کی ہیں فہیم اللہ خان نے جو سیکشن آفسر ہیں ستائیس اکتوبر یعنی ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے یہ ستائیس اکتوبر دوہزار پندرہ کو یہ خط لکھا گیا اور اس خط کا جو نمبر ہے نوٹفیکیشن کا وہ ہے اور اس کمیٹی میں جو ممبرز ہیں اس کے چیرمنہ محمد ایاز چیف اکانومسٹ ڈاکٹر ادریس مسود سینئر چیف انرجی ان پاور مستر عبدالحلیم بنگش چیف آف انفرسٹرکچر مستر کیسر عالم چیف آف اکانومک انیالیسس میہ آسیم اسمائل چیف آف انڈسٹریز میہ اسلام افریدی چیف رورل دیولپمنٹ مستر ندیم احمد اسسسٹن چیف آف ایڈکیشن ایڈیشن چیف سیکٹری پی ان دی دپارٹمنٹ فائیم اللہ خان سیکشن آف سرف کی جانب سے اس پر سگنیچرز ہوئے اور اس کی کوپیز ہوئے ہیں دیریکٹر جنرل اس دی او پی ان دی دپارٹمنٹ اول چیف آف سیکشن ان پی ان دی دپارٹمنٹ اگر تو یہ خط سہی ہے جو کہ میری اطلاعہ کے سہی ہے اور اس کے اوپر ریسیونگ بھی ہے اس کے پر سٹیم بھی ہے اور جن دپارٹمنٹ کو گیا ان کی ڈاک سے بھی ہم نے کنفرم کروایا آج کہ ان کو اس نمبر کی ڈاک موصول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ نے ہمیں کنفرم کیا تو انتہائی افسوسناک بات ہے کہ ریحام خان کس کپیسٹی میں وہاں پہ پر پروگریس رپورٹ لیں گی اور امپروومنٹس جو کی جانی ہے ان کے اوپر اپنی رائے وہ کس کپیسٹی میں دیں گی کیا ان کو پی ٹی آئی کے اندر کوئی عوضہ مل گیا ہے یا وہ کپی کے اندر کسی حق حکومتی عوضے پہ فائز ہو گئی ہیں یا مجھے نہیں تھا میرا یہ بھی خیال ہے میرا یہ بھی خیال ہے اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو بقاعدہ ناکام کرنے کے لیے جو جال پھیلایا جا رہا ہے کپی کے اندر جس میں خود پی ٹی آئی دھستی جا رہی ہے وہ کسی کو ذمہ دار اور ٹھرائیں نہ ٹھرائیں اپنے آپ کو ان کو ضرور ٹھرانا چاہیے یہ شاید اس کی طرف سے ایک انیسییشن ہو کہ کسی طرح امران کو بیک فوڈ پہ کیا جائے کسی طرح پی ٹی آئی کا موڈل جو ہے وہاں پہ فیل کیا جائے لیکن اگر آپ کے پی کے میں جائیں وہاں آپ ہسپتالوں کا حال دیکھیں میں ہسپتال پہ اس لیے ایمپسائز دارہا ہوں کیونکہ امران خان کے جو زندگی کی سب سے بڑی سکسس ہے وہ ہے شاکت خانم کا ایرر فیڈ جلنا اور شاکت خانم جو ہے وہ ایک آئیکونک ہسپتال ہے شاکت خانم جو ہے ایک فلیک بیرر ہے شاکت خانم جو ہے وہ صرف تھرڈ ورلڈ میں نہیں وہ فرس ورلڈ اور سیکنڈ ورلڈ میں بھی اس کی اگزامپلز دی جاتی ہیں وہ اتنی سمودلی اور اتنی ایفیشنٹلی اور اتنا کرپشن فری اس کو رن کیا جا رہا ہے اور جس طرح سے اب اسلام پشاور میں شاکت خانم کے ایک اور ہسپتال کی تعمیر ہو رہی ہے تو وہاں پہ امید یہ کی جاتی ہے کہ ہیلتھ سروسز جو ہے that is one thing جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کے بڑے دل کے قریب ہوں گی اور وہ اس کو اچھی طریقے سے کریں گے ساتھی ایڈکیشن کے اوپر لیکن میں آپ کو بڑے دکھ سے بات بتاؤں کہ آج ہم نے کئی ڈسٹرکٹس کا دورہ کیا جسے مردان بھی چار سدہ بھی نوشہرہ بھی ہم لوگ گئے اور ہم نے ڈی ایچ کیوز اگرہ اور وزٹ کیے وہاں پہ اور ہم نے کیا دیکھا کہ کل آپ کو دکھایا تھا کہ ایک چوکی دار جو ہے وہ چھوٹے سے بچے کو وارڈ میں ڈریپس لگا رہا تھا جب پھرے ڈاکٹر سامنے چاہیے پی رہے ہیں اور نرسس سامنے جو ہیں وہ بیٹھ کے باتیں گا رہی تھیں سوال یہ نہیں ہے کہ کس کو لگانی چاہیے کس کو نہیں لگانی چاہیے سوال یہ ہے کہ وہ مجاز نہیں تھا وہ لگانی تھا اور یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ لیں یہ میں دوبارہ سے آپ کو دکھا رہا ہوں کہ یہ جو چوکی دار ہے یہ بچوں کو ڈریپس لگا رہا تھا وہاں پہ اب کل رات کو میں نے سوشل میڈیا پہ دیکھا جب جا کے تو بہت سے لوگوں نے کمپلینٹ کی ان کا کہ تمہیں یہ نہیں نظر آیا تمہیں وہ نہیں آیا تمہیں لہور میں نہیں نظر آئے تمہیں فلا نہیں پلیز غلطی کو غلطی تسلیم کریں لیٹس پی ایک اپ کال فیلز اگر پی ٹی آئی نے یا پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ جماعتوں نے جس میں جماعت اسلامی بھی شامل ہے اگر انہوں نے کے پی کے میں کوئی پفارمنس کرنی ہے تو now is the time اور اپنے they have to pull up their socks and they have to do it میرے پاس لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل کی اور بہت سے چیزیں سامنے آگئیں اور آج میرے پاس ڈاکیمنٹس ہیں وہ آگئیں آج میں آپ کو ویڈیو تو دکھاؤں گا لیکن وہ اور چیزوں کی دکھاؤں گا لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل میں کل کیونکہ مجھے کافی لوگوں نے رات کو یہ کہا کہ جی اس کا ایویڈنس کیا ہے یہ اس کا کام تھا یہ اس کا کام نہیں تھا نظام تو ایسے چینج نہیں ہوتا لیکن آج میں پروف کروں گا کہ وہاں کرپشن بھی ہے اور انیفیشنسی بھی ہے لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل جو فلیک بیرر ہاسپیٹل ہے پورے کیے پی کے گا کہ وہاں انیفیشنسی کس طرح سے مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہاں پہ فراڈ اور بدنوانیاں کس طرح سے ہوتی ہیں پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں تعلیم حاصل کرنے والے ڈاکٹرز کو ہاؤس جاب کرتے ہوئے ہسپتالوں میں پیسے نہیں دیے جاتے یہ ایک نون سا فیکٹ ہے میں آپ کو ایک ایسا انوکھا کیس دکھاتا ہوں لیڈی ریڈنگ ہاسپیٹل کے میڈیکل سپریٹنڈر نے جانوری 2015 کو دو آفیس آرڈرز جاری کیے جن میں دو ڈاکٹرز موسیٰ ہاؤس آفسر اور ڈاکٹر صاحب زادہ حاصن کو پیڈ جاب دی گئی اور یہ ہسپتال سے سنتیس ہزار پہ مہانہ دیے گئے جبکہ ڈاکٹر شریف کو انیس ستمبر 2014 کو ایم ایس کی پوز سے ریٹائر ہو چکے تھے انہوں نے اپنی ریٹائرمنٹ کے چار مہینے کے بعد یہ آرڈر جاری کیا یعنی ایک شخص جو ایم ایس کی پوز سے ریٹائر ہو چکا ہے اسکیوز می وہ اپنی ریٹائرمنٹ کے چار مہینے بعد یہ ریٹن آرڈرز جو ہیں وہاں پہ دے رہا پھر آپ کو میں ایل آر ایچ کے چیف فارموسیس کا ایک مراستہ دکھاتا ہوں جو اس نے ہسپتال ڈائریکٹر کو لکھا اور یہ بڑا اہم ہے ہسپتال ڈائریکٹر کو اس نے کیا لکھا اس نے لکھا کہ ایم ایجنسی گائنی اور لیبر روم ایم ایجنسی گائنی اور لیبر روم میں استعمال ہونے والی عدویات ختم ہو چکی ہیں اور دو مہینے پہلے حکومت کو منشور شدہ یعنی اپروفڈ میڈیسنس کی عدویات کی لسٹ فراہم کرنے کے لیے کہا تھا لیکن وہ فراہم نہیں کی گئی اب حالات یہ ہو چکی ہیں کہ کسی بھی قسم کی دبائی عوام کو ایم ایجنسی اور گائنی کے اس میں ہم فراہم کرنے سے کاسر ہیں اب ڈی ایم ایس نے ڈیریکٹر ہاسپریل کو سولہ پانچ دوہزار پندرہ کو ایک ہفت لکھا اور جس کے مطابق اوپن مارکٹ میں چار روپے میں ملنے والی سرنج پندرہ روپے میں خریدی جا رہی ہے اور اورٹوپیڈک میں استعمال ہونے والی ایکس فکسٹر جو ہے مارکٹ میں دوہزار دو سو کی جو کہ ملتی ہے ریٹیل میں دوہزار دو سو کی ملتی ہے میں ہول سیل کی بات نہیں کر رہا اس کو سات ہزار پانچ سو میں خرید آ گیا اور یہ میں آپ کو آپ کی سٹرین پر دکھاتا ہوں اب یہ چیزیں جو ہیں ان کے لیٹرز جو ہیں جس نے انہوں نے یہ کمپلینٹ کی یہ میں نہیں کمپلینٹ کر رہا میں نہیں الیج کر رہا یہ میں ہاسپٹل کے ڈی ایم ایس کی آپ کو ڈیپٹی میڈیکل سپریٹینڈنٹ جو ہیں ان کی میں آپ کو وہ دکھاتا ہوں اور یہ ڈیٹیڈ سکسٹین زیرو فائیو ٹو تازن فیفٹین کو یہ انہوں نے کیا اور ریفرنس ہے اس کا ایم ٹی آئی ایل آر ایج پشاہور لیٹر نمبر فور سیون ٹو نائن ابلیگ فور سیون بان زیرو ابلیگ فارمسی ابلیگ ایم ٹی آئی ابلیگ ایل آر ایج یہ آپ کی سکرین پہ اس وقت یہ لیٹر جو ہے یہ چل رہا ہے اور اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کے سامنے ساری جو چیز ہے وہ آیاں ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوا ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ نے تیرہ آٹھ دوزار پندرہ کو اسپتال کے ڈیریکٹر کو خط لکھا کہ ایم آر ای کی مشین جس کا کل ذکر ہو رہا تھا اور جس کے کل لوگ کمپلین کر رہے تھے اور مجھے آج سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے تانے دیا کہ جی وہ ای این پی کے تھے یا پیپلز پارٹی کے تھے وہ این پی کے ہوں پیپلز پارٹی کے ہوں وہ انسان ہیں اور وہ پاکستان کے شہری ہیں اور ان کا حق ہے کہ ان کو سرکاری ہسپتال میں عزت کے ساتھ وہ سروس مہیا ہو جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے جس کا آئین میں تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ آپ ان کو ڈسرکارٹ مت کریں یہ کہہ کے کہ وہ کسی پارٹی کے ورکر ہیں کسی پارٹی کے ورکر نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ جی ہسپتال ڈیریکٹر کو لکھا کہ ایم آرائی مشین ہماری آوٹ آف آرڈر ہو گئی ہے یہ ریڈیالوجی ڈپارٹمنٹ نے لکھا کیونکہ وہ ہمارے ایسیز خراب ہیں اور ایسیز ٹھیک کروانے کے لیے اٹھارہ ہزار پر ہمیں درکار ہیں جو اگر فرام نہ کیے گئے اور جو کہ نہیں کیے گئے تو اس کے بعد تکچیس لاکھ روپے کی مشین خراب ہو گئی اور وہ ابھی تک خراب پڑی ہے جبکہ بچوں کے لیے ایم آرائی کرنے کے لیے ایسیزیا مشین مانیٹر سکشن مسین اور ایکوپنٹ فور اے وے مینیپولیشن درکار ہے جو ابھی تک ہمیں فرام نہیں کیا گیا ہمیں ٹاکنٹ لائٹ سیونگ ایکوپنٹ ہسپتال کا ایمجنسی ڈپارٹمنٹ باہر کے لوگوں کے لیے ایک عام اماجگہ بنا ہوا ہے جہاں غیر متعلقہ افراد بلا روک روک جو ہے پھیر رہی ہیں سینئر اور سپیشلس ڈاکٹرز وہاں پہ اکثر اوقات موجود نہیں ہوتے اور شام کو اور رات کو اپنی شفٹوں سے غائب ہوتے ہیں اور سامنے بیٹھ کے مختلف پرائیویٹ کلینکس میں وہ پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں سے وہاں پہ بھاری تیسے ایس کنسلٹنٹ وہی ڈاکٹرز جو ہے اسی ہسپٹال کے وہ ریسیف کر رہے ہوتے ہیں ایمجنسی ڈپارٹمنٹ کی سی ٹی سکین مشین جو ہے ایمجنسی ڈپارٹمنٹ کی سی ٹی سکین مشین اٹھارہ مہینے سے بند پڑی اگر آپ کا سب سے بڑا فلیگ بیرر ٹرچری کیر اسپطال ہے اور اس کی مشین اگر اٹھارہ مہینے سے بند پڑی ہو اور اس کے اوپر ٹیکہ یہ لگایا کہ یہ چائنہ سے منگوائی گئی تھی حالانکہ سپلائی آرڈر میں امریکن میک سی ٹی سکین کی مشین منگوائی گئی تھی اور یہ لوکل پریس میں رپورٹ بھی ہو چکا ہے پہلے یہ آج کوئی میں پہلی باری رپورٹ نہیں کر رہا یہ پہلے بھی رپورٹ ہو چکا ہے تو یہ مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا کے پی کے گورنمنٹ میں کہ ان کے علم میں نہیں ہے یہ بات یا اتنا لیٹرز ان کو آئے کہ وہ بیچ میں رہ گیا یا نیچے رہ گیا اور اگر انکوائری رپورٹ جمع کروائی جا چکی ہے اگرچہ اس کے بارے میں لیکن پھر بھی ہسٹیل ڈیریکٹر اور میڈیکل ڈیریکٹر جو ہیں وہ ذمہ دار لوگوں کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہے جنہوں نے یہ ٹیکہ لگایا ہسپتال سے اگر اب یہ ہی نہیں بلکہ آپریشن تھیرٹر میں امریکہ کے بنے ہوئے اصل آٹو کلیو مشین اور ایمیج انٹینسفائر کی بجائے اگین چائنیز مشین ہے وہاں پہ لگا دی گئی یعنی پیسے کسی اور مشین کے لیے جا رہے ہیں پرکیور کوئی چھوار کی جا رہی ہے لگائی کچھ اور جا رہی ہے اگر یہ کرپشن نہیں ہے تو پھر کیا کرپشن ہے لیڈی ریڈنگ اسپتال میں لاکھوں روپے انیسیزیا کی دوائیوں پر خرچ کیا جاتا ہے ریگلرلی لاکھوں روپے انیسیزیا انیسیٹکس پر خرچ کیا جاتا ہے لیکن سب مریضوں کو نسخے پر لکھ کے یہ دوائیاں دے دی جاتی ہیں کہ باہر سے جا کے خریدے اور کل میں نے آپ کو بہت سے مریض دکھائے جو اپنی پرسیاں لے کے بچارے وہاں پہ ایڈیاں بکڑ لیتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ لے کے آئیں باہر سے اور جو دوائیاں لکھے دی جا رہی ہیں ان میں جو مین کامن نام ہیں وہ ایٹرپین ٹرائسیم اور پروفال یہ سارے انجیکشنز اگر ہیں اگر نام میں نے غلط لیا تو ایم سوری میں کیونکہ ڈاکٹر نہیں ہوں تو ہو سکتا ہے غلطی میں کر گیا ہوں لیکن یہ سارے انجیکشنز اگرہ اس میں شامل ہیں اور ہسپتال کی طرف سے میں یہ الیج کر رہا ہوں میں یہ الیج کر رہا ہوں کہ جو خریدی بھی دوائیاں ہیں وہ اوپن مارکٹ میں فروغ ہوئی ہیں کیونکہ وہاں پہ مجھے یہ جو ان کی انتظامیہ کے لور سٹاف ہیں یہ انہوں نے خود مجھے بعد میں آکے بتایا جب ہم کل پروگرام کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے اپروچ کر کے ٹوئنی فور کے دفتر میں آکے انہوں نے وہاں پہ بچاروں نے قسمیں کھا کھا کے یہ باتیں بتائیں کہ ہماری عطبیات جرمہ بیچی جا رہی ہے وزیر اعلیٰ کے ایٹی کے کی ہدایات جو دی جانے والی اورل میڈیسنز ہیں وہ تھرڈ ڈگری لو ایفکسی ہیں اور ان سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں ہونا جبکہ ایم ٹی ایل لیڈی ریڈنگ اسپتال کے چیف فارمسس نے کمیشن لے کے خرید آیا جی میں بتا رہا ہوں جنرل آئی سی ایو میں زندگی بچانے کے ساتھ بینٹلیٹرز جو ہیں کئی مہینوں سے آج کی بات نہیں کہا رہا دس دن کی بات نہیں کہا رہا پندرہ دن کی نہیں کہا رہا کئی مہینوں سے وہ ساتوں بینٹلیٹرز جو ہیں وہ آؤٹ آف آرڈر پڑے لیا جس کی وجہ سے مریض مر رہے ہیں لیکن نہ ایم ڈی کو نہ ہسپٹل ڈیریکٹر کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کیونکہ کوئی روک ٹوک نہیں کو پوچھنے والا نہیں چارج نرسز جو ہیں یعنی چارج میں جو نرسز ہیں ان میں سے کئی جو ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز سے غائب رہتی ہیں اور وہاں پہ نہیں ہوتی ہیں وہ کیوں نہیں ہوتی ہیں اس کا تو جواب ان کے سپروائزر ڈاکٹرز دے سکتے ہیں یا ان کے نرسنگ سٹاف جو ان کا سپروائزی سٹاف ہے وہ ان کا دے سکتا ہے لیکن جب ان کے روسترز دیکھیں تو اس میں ان کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اور جب وہاں پہ پتا کیا تو وہ اپنی شفٹوں پہ غیر حاصل ہیں دوائیوں کی لوکل پرچیزز جو ہیں وہ صرف وی وی آئی پی اس کے لیے کی جاتی ہیں لوکل پرچیزز کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی وی وی آئی پی یا وی آئی پی جو ہے وہاں پہ آ جائے تو اس کے لیے کی جاتی ہے اور اس سسٹم کو پورے سسٹم کو کمپیوٹرائز نہیں کیا گیا یہ ہاتھ سے کھاتے لکھے جا رہے ہیں تاکہ اس میں جو کچھ ہے آج میں یہ الیگیشن لگا رہا ہوں کل پورے کا پورا ریجسٹر لکھ کے لاسکتے ہیں وہ کمپیوٹرائز نہیں ہے اس کے کئی بیک اپ نہیں ہے اس کی کئی کاپیز نہیں ہے جو اس طرح سے سبمیٹ ہو رہی ہو کہ ان کی آپ اس چوری کو پکڑیں اور اس کے علاوہ سٹور میں جو موجود دوائیاں ہیں ان کا بھی ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے ان کا کوئی بھی ریکارڈ کمپیوٹرائز نہیں ہے اور جس طرح کی دوائیاں خریدی جا رہی ہیں اور بیچی جا رہی ہیں اس میں بڑے واضح طور پر بڑے وسیع پیمانے پر کرپشن ہو رہی ہے لیڈی ریڈنگ ہسپٹال تو ایک سیمبل بن جیا ہے کرپشن کا اور انیفیشنسی لیکن کیا کیا پی کے میں باقی جو ڈی ایچ کیوز ہیں آر ایچ کیوز ہیں وہ صحیح کام کر رہے ہیں آئیم سوری ٹو سیئر بالکل نہیں مجھے آپ کو ایک بات بتاؤں کیونکہ آپ ہیلت کیئر کو لے لیں میں آپ کو سکولز دکھاؤں گا اور آپ کو کیپی کے اندر سکولز دکھاؤں گا جو خود پرویس ہٹک نے بنوائے اپنے گاؤں کے اندر بنوائے کہ ان کا کیا حال ہے ان میں جانبر بن لے رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ایک عرب روپے کی مالیت کا ایک سکول کیونکہ تین کنال پہ کمیشل ایریا میں ہے اس کو ستانوے لاکھ میں بیچا گیا نلامی کران کے کیلئے لوگوں نے پچھلی ریجیمز کو ریجیکٹ کیا اور یہی وہ حرکتیں ہیں جو پی ٹی آئی کی حکومت بار بار کر رہی ہے ہیلت کیئر ایڈکیشن پینے کا پانی لوگوں کے حقوق لوگوں کے حساسے ان کی کھلے عام دلامیاں ہو رہی ہیں اور ریحام خان کو ریکمینڈیشنز دی جاری ہیں امپرویمنٹس کی یہ صحیح ہے غلط فیصلہ تو عوام نے کر لیں بڈایل شوئیو سمتن مور آپ نے بیشتے ہیں ریکم گناہ بریقہ مرحلی فرنیا اور بریقہ پہ جانتے پہلے آپ کو میں کافی چیزیں دکھا رہا تھا کے پی کے کے سینے وزیر جناب شہرام صاحب ہمارے ساتھ ہیں وری کیندیویویوووووووو joینیوووووووووووووووووڑ کرنے کے لیے شہرام صاحب آپ نے سن لیا دیکھ لیا جو جو ہم نے باتیں کی آپ اس زمن میں کیا کہیں گے لیکن لکمان صاحب ایک تو یہ ہے کہ جو چیزیں سامنے آئیں گی اس پہ مطلب میڈیا اگر سامنے لائے گی اس کو پوزیسیز بھی دیتے ہیں اور کئی پہ اگر روم پر ایپروپنٹ ہے کئی پہ چیک کرنا چاہیے جو چیزیں ہمارے نظر میں نہیں آتی یہاں ہمیں بتایا نہیں جاتا وہ جو آپ کا حضرت مگرام میں نے تھوڑا سا دیکھا تکمیس ہو گیا بہرحال اس میں یہ تھا کہ اس کو بالکل اس میں ہم ایکشن لیں گے تیسی بات یہ ہے کہ دیکھیں جی یہ ساری جو آپ باتیں کر رہے ہیں نجی یہی چیزیں یہ سسٹم ہم نے سٹیڈی کیا اس کو ایپروپ کرنے کیا ہم نے پوری پوشش کی اور پھر اس نتیجے تو پہنچے کہ اس میں آپ جتنی بھی انویسمنٹ کریں گے یہ پیسے بھی چھوٹ جائیں گے یہ محنت بھی ضائع جائے گی پور دی پیڈ آف ٹائم یہ سسٹم تباہ برباد ہو چکا ہے تو ہم نے کیا کیا جی پہلا سٹیپ ہم نے یہ لیا رکمان صاحب کہ ہم نے نیا قانون لے کے آئے اس کے لئے قانون سال بھی کیا اس کے لئے جتنا پرشر پڑا آپ کو سوچ ہے تین گھنٹ اس کے ساتھ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پالی سٹیڈی کے ہمزر یہ ہمزر لائے میرے خیال سے اپی کی تاریخ میں جس سے سوکت سکتے تھے اور وہ بھی یہی سسٹم کو چینج کرنے دی پھر جب قانون پاس ہوا دوسرا سٹیپ ہم نے یہ لیا کہ ہم نے بورڈ آف گورننس بنا ہے وہ بورڈ آف گورننس بنا ہے وہ لوگ ایک گھنٹے کے لائے دولر سال شرکتے ہیں وہ لوگ تیس عبیلی لہا کے ہمارے سسٹم میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹکٹ اپنا لیتے ہیں بورڈنگ اپنا کرتے ہیں لیونگ اپنا کرتے ہیں اور کانٹریبیوٹ خیبت وقت انخواہ کے ہوسٹیٹ کے لئے وہ کر رہے ہیں تیس طرح سٹیپ پھر ان کا یہ تھا کہ وہ اینول پلان بنائیں اور گورنمنٹ پولیسی دے اور وہ پولیسی اس کو ریال ٹرمز میں اس کو کنورج کر کے وہ اس کو ایمپلیمنٹ کروا ہے ٹک ہے شہرام صاحب میں میں ایک کلوکی سپرا پہ بسم اللہ یہ ہے کہ اس میں نئی مینجمنٹ آئے گی یہ جسے بھی بات کرنے گورننس کے ایشوز ہیں یہ مینجمنٹ کے ایشوز ہیں اب ہم نے وہ جو شہرام نے دیکھے گی پورا کانون کوٹ میں چیننج ہو چکا ہے پورے اسوسییشنز ہمارے خلاف کورٹ میں چلی گئی ہیں اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں یہاں پہ دو باتیں تین باتیں بلکہ میں کروں گا اگر آپ اجازت دیں آپ کی جو نرسنگ اسوسییشن کے صدر ہیں فارق چلیل اور نرسنگ اسوسییشن کے دیگر میمبران ہے وہ اسوسییشن کے معاملے میں اپنے مفادات کی خاطر میں سب کو دھوکہ دے رہے ہیں جس میں آپ لوگ بھی ہیں اور آپ کی اسوسییشن بھی ہے میں آپ کو آن ائر بتا رہا ہوں انہوں نے کیا کیا کہ پانچ سو سے زیادہ نرسوں سے دو ہزار پیا فیق کس کے حساب سے جمع کی ہیں جس کے لیے انہوں نے ان کی نوکری کی جھوٹی خبریں کہ یہ اسپطال پرائیوٹائز ہو رہا ہے تم لوگ کی نوکرییں ختم ہو جائیں گی اور تمہیں کورٹ میں آنا ہے یہ کی گئی ایک جھوٹی پیٹیشن داخل کرانے پہ یہ پیسہ جمع کیا گیا زیادہ تر نرسز آپ کی جو ہیں پیرامیڈک سٹاف جو ہیں وہ ان لوگوں سے تنگ آ چکی ہیں اور زیادہ تر یہ سٹوڈنٹ نرسز کو اپنے دباؤں میں لاکے ان کو استعمال کرتے ہیں ان کو تو میں نے نرسز سے پوچھا کل ان کو یہ بھی نہیں پتا ان کا کیس کیا ہے اور ان کا وکیل کون ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی اپنی انتظامیہ جو ہے ایم ایس جو ہیں ہسپیٹل ڈیریکٹر بغیرہ جو ہیں وہ ٹوٹلی ڈس کنیکٹڈ ہے اپنے سٹاف سے اور وہ ان کے مسائل اور ان کی اپریہنشنز حال کرنے کی کوشش بھی نہیں کر رہے جی شرام صاحب جی لکمان صاحب بلکل آپ سارے وہی ایشوز ڈسکس کر رہے ہیں جو خیبر پختلفان کی حکومت نے اس پہ ہم نے اس پہ کنٹینیوز میٹنگز کی ہے ہم نے اس پہ برینسٹارمین کی ہے اور ہم نے ریسٹلی میں نے ایک بین لگایا جو پچھلی حکومت کے دور میں وہ جو آئی کورٹ کے جسٹس نے بین لگایا تھا ان ساری اسوسییشنز پہ جو کہ ان ہاسپٹلز میں نہیں ہو سکتی لیکن اس کو کسی نے امپلیمنٹ نہیں کروایا ریسٹلی دو افتے پہلے میں نے اس میں ڈسیشن لیا اور ہم نے یہ ڈسائیڈ کیا کہ جی یہ ایسنشن سرویسز ہے ہائی کورٹ نے اس کو ڈیکلیئر کیا ہے اور اس میں کوئی یونین بازی نہیں ہوگی اور آپ کسی کو بھی ان ہاسپٹلز میں ہاتھ ڈال لیں لیکن میں ساروں کی بات نہیں کروں اس میں بہت سارے لوگ ہیں میجورٹی جو اچھے ہیں چند لوگ ہیں جنہوں نے سسٹم کو ہائی جیک کیا ہوا لیکن شہران صاحب کوئی کورٹ آپ کو دوائیاں خریدنے پہ یا مشینز کو رپیئر کرانے پہ یا مشینز کو رپلیس کرنے پہ تو اس کی آرڈر نہیں دیتا نا میں لکمان صاحب میں ایک کہنے کی یہی کوشش کر رہا ہوں آپ کی بات دلکل صحیح ہے یہ ہمارے گورنمنٹ کے اور ہماری مینجمنٹ کی ایشوز ہیں اب ان ہاؤسٹل کو جو ہم نے قانون پاس کیا جو لوگ لائے ہم لوگ وہ جو آگے پالیسی جو ان کی گائیڈ لائنز ہیں اس کو انپلیمنٹ تو وہ لوگ نہیں کر سکتے جو آرڑی بیٹھے ہوئے وہ ٹھیک ہیں سکڑے ہیں لیکن وہ اس طرح پروفیشنلی وہ ان کی کیپاسٹی نہیں ہے جو آئیڈیا جو پروفیشنلی ہاؤسٹلز رن کرتے ہیں اٹھارہ سو بیٹھ کا ہاؤسپیٹل it's a city itself اور مطلب یہ ہے کہ اور اس میں اور بھی ایڈیشن ہو رہی ہے اس میں مختلف لوگ ہیں لوگوں کے انٹرسٹ ہیں عجیب بات آپ احران ہو جائیں گے ایک گیٹ کو بند کرنے میں اس کے خلاف بھی جو ہم اب ہاؤسپیٹل کا منجمنٹ ہے وہ ڈیسائیڈ کرے کہ جی یہ گیٹ بند کر دیں بارے والے پارمسز جو ہیں وہ ہمارے خلاف کوٹ گئے ہیں کہ جی اسپیٹال کا گیٹ کیوں بند ہو رہا ہے بھئی یہ تو آسپیٹل کی منجمنٹ کے ایشوز ہیں اگر وہ چاہے گیٹ بند کریں وہ چاہے گیٹ کھلا رکھیں ایک خط میرے پاس پڑا ہے ایک نوٹفیکیشن جو میرے پاس پڑا ہے مجھے نہیں پتا آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں اس لیے میں آپ کی اطلاع کے لیے بتا رہا ہوں دوبارہ سے جی پیلی گورنمنٹ آف کے پی کے پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ دپارٹمنٹ کے دیتے ہیں اکٹوبر 27، 2015 اور اس کا نوٹفیکیشن نمبر ہے ایس او ای یہ ای بریکٹ میں ہے پی ای ڈی ابلیگ پروجیکس ابلیگ 2009 اور اس میں کہا ہے کہ ایک امیران خان اور نیچے کمیٹی میمبر کے نام ہے ہیڈڈ بائی چیف اکانومیس جو سیکشن آف سر انہوں نے سائن کیا ہے اب یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں میں اس خط میرے میں بلکل کلیر نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ میری نظر سے نہیں گزرا دوسری بات یہ ہے کہ میں بلکل آپ کی چینل کی مسائل سے بلکلیر لیے کہنا چاہتے ہیں کہ خان صاحب چیف منسٹر کو کیونکہ ان کی پالیسی پارٹی کی ایک پالیسی ہوتی ہے گائیڈ لائن ہوتی ہے وہ چیک کرتے ہیں کہ دپارٹمنٹ کیسے چل رہے ہیں ان کی پالیسی امپلیمنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی کانس سے مشکلات ہیں اس طریقے سے ہوتا ہے تو چیف منسٹر ایک دوسری بات ہے کہ رہام خان کا ہماری گورنمنٹ کی اندر کوئی عمل دخل نہیں کوئی بھی نہیں ہے تو یہ خط فیک ہے وہ خط فیک ہے میں بلکل میں اس کی میں اس کے بارے میں بلکل یہ اس سے میں بلکل کلیر ہوں میں ایسا کرتا ہوں میں ایسا کرتا ہوں میں آپ کو اس خط کی کوپی بجوارتا ہوں آپ کل اس کو کلیریفائی کر دیں اور مجھے کوئی اشیو نہیں ہے ویل سینڈ کریکٹی بٹ یہ اب آرہ رہا ہے اور آپ کے دپارٹمنٹ سے اس کو نکال رہے ہیں تو دن در ایک سیریس پرولم بلکل یہ دیکھیں اگر اس طرح کا خط ہیشو ہوا ہے تو وہ چیس پنسٹر کے لیول پہ ہم بلکل آپ اس کے لیٹری جو آپ پروگرام میں دکھا رہے ہیں اس کی ایک کاپی اگر مجھے مل جائے بلکل مل جائے گی اس کو دسکرس کریں گے وہ اس کو چیک کرے گا میں پھر آپ کے چینل کی وسادت سے لاؤڈ ان کلیر کہہ رہا ہوں کہ رہام خان کا حکومت کے اندر کوئی حمل دخل نہیں ہے مطلب اس طرح کی کوئی چیز آج تک دھائی سال میں ہوئی نہیں ہے حقیق چیز ہوئی نہیں ہے آپ نے کہہ دیا میں نے آقی بات مان لی مجھے کوئی ایشو نہیں ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے مجھے کوئی ایشو نہیں ہے اب فرق یہ اور میں ریگریٹ کہ یہ چیز سامنے آئی لیکن آپ کے دپارٹمنٹس میں سے آئی ہے اس لیے یہ بڑا سیریس ایشو ہے ہم چیک کریں گے اور ہم آپ کو اپنی سورس لیں گے اس کو ویریفائی کرنے کے لیے تاکہ آپ اس کو پکڑیں اگر ہمیں بھی کسی نے غلط دیا ہے تو ہم آپ کو سورس بھی آپ سے شیئر کریں گے ہمیں کیونکہ ملک کے لیے کام کر رہے ہیں ہم کوئی انڈویجوالس کے لیے نہیں کر رہے ہیں now the other thing is کہ آج میں نے ڈی ایچو نوشہرہ وغیرہ کا وزٹ کیا میں کل اس کی فوٹیج دکھاؤں گا آج کیونکہ آپ سوابی میں ہیں اور آپ دیکھ نہیں سک رہے ہیں آج میں نہیں دکھا رہا لیکن وہاں پہ میں آپ کو کٹیگورک کے لیے یہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ ٹکنیشنز ہیں سرجریز کر رہے ہیں وہاں کئی سالوں سے ڈینٹسٹ نہیں ہے کئی سالوں سے ای این ٹی سرجن نہیں ہے کئی سالوں سے اپنا اور سرجنز نہیں ہے وہاں پہ آج یعنی ایموجنسی کے اندر بلڈ پریشر ٹائپ یعنی پتہ نہیں کتنے کا حالہ آتا ہے بارہ سو کا دوہزار کا وہ آلے جو ہیں وہ کئی دپارٹمنٹس میں ڈس فنکشنل تھے آئی سپیشلیسٹ کے ہم نے ایک ٹکنیشن کو پکڑا جو مریضوں کو نسخے لکھ کے دے رہا تھا اب مجھے ایک بات تھا ہے ہم تو آپ کو آئیڈنٹیفائی کر رہے ہیں ایک طرف تو ہم دو چیزیں کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس پر اگڑا لگائیں عوام آپ کو رگڑا لگائیں لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کو آپ اپنی طاقت بھی تو بنا سکتے ہیں اور ان کریمنلز کے خلاف سیریس ایکشن نہیں سکتے ہیں بلکل لکمان صاحب دیکھیں میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ کئی پہ غلطی ہوگی آئیڈنٹیفائی ہوگی ہم اس پہ ایکشن لیں گے یہ اس کو ہم پوزیٹیو بھی لیں گے نیگٹیو بھی نہیں لیں گے ایک دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ریسنٹی ہم نے کوئی چار سو سپیشلسٹ پوزیشنز کے لیے ہم نے ایڈوٹائز کیا جب ہم نے ایڈوٹائز کیا چار سو پوزیشنز جاب بھی ہیں ہمیں ضرورت بھی ہے لیکن انفرشنٹلی دو سو کے قریب ڈاکٹرز نے اس میں اپلائے کیا کالیفائی ہنڈر اینڈ سکسی سکس نے کیا تو جو چیز آپ ایڈوٹائز بھی کرتے ہیں اور مارکٹ میں ان کی اویڈیبیلیٹی یا لوگ شو اپ نہیں کرتے لوگ اپلائیں نہیں کرتے تو اس کو ہم نے پھر ری ایڈوٹائز کیا کہ یہ سپیشلسٹ کی جتنی پوزیشنز ہیں پورے صوبے میں تو اس کو ہم فیل کر سکتے اور ہماری جہاں پہ بھی ضرورت ہے اس کو ہم پورا کر سکتے یہ پہلے کبھی نہیں ہوا دوسری بات یہ ہے کہ چار سو کے قریب ہم نے گریڈ سیونٹین کے ڈاکٹرز کو آئر کی اور ان کو جو ہے ان پوزیشن کیا ان کو انٹریو کیا ان کو پلیس کیا کچھ کمزوریاں ہیں سسٹم میں جس کی وجہ سے ہسپیٹلز کو جو ہے اور یہ پھر میں ہی پھر وہی بات پہ آ رہا ہوں کہ ہم ان سارے ہسپیٹل کو آٹانومس کرنا چاہتے ہیں ہم سسٹم کو امپاور کرنا چاہتے ہیں صرف یہ دی سنٹلائزیشن آف آتھارٹی کرنا چاہتے ہیں لیکن انفرچنیٹ بات یہ ہے کہ جو قانون ہم نے بنایا اس کو ہم باقی ہسپیٹلز میں ریپلکیٹ نہیں کر سکتے اس پہ اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ چار پہ ہم کر چکے ہیں اور پچھنے پھر مہینوں سے ہم بھسے ہوئے وہ نتیتہ رہنا پھر تو شرام صاحب will it be fair will it be fair if I make a statement کہ آپ کی حکومت کے پی کے اندر کسی قسم کا ہیلتھ ریفارم لانے میں دھائی سال کے اندر ناکام ہو گئی نہیں نہیں اس طرح نہیں ہے میں آپ کو دو تین چیزیں بتا دکھوں مدر ان چائنڈ ہیلتھ کیئر پروگرام ہے ہمارا زبر جس چل رہا ہے امرجنسی جو میڈیسن ہے پورے صوبے میں وہ فری ہے سر نہیں ہے سر یہ تو میں نے کل دکھایا اور آپ نے دیکھا سر نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں میں آپ کو ملکمان صاحب اب میری بات تھوڑی سے سو میرے اس میں اس طرح ہے کہ ہسپٹر میں نہ خود تھا ایک آتھ پیشنٹ ہو سکتا ہے کہیں پہ اگر کوئی کمیز ہو لی ایک پیشنٹ میں آپ کو تھوڑے سے بھی چارج کیے گئے لر ایچ میں سیونٹی سکس سیٹی سکین ارسکوک وکٹمز کے پچھلے تین چار دنوں میں ہوئے ہیں ٹھیک ہے بلکل ٹوٹلی فری ہیں ان کے پاس ریکارڈ بھی ہیں ٹھیک ہے ایک آتھ کیس اگر کوئی ہے سامنے آتا ہے اس کو بلکل کرتے ہیں دوسری بات ہے ان کو میڈیسنز نہیں نہیں وہ فری درہ فیکٹری نہ خود سوات باقی جو وہ مردان ادھر گیا تھا سیکھی میں رچارڈ بھی اسے تقریبا ہسپیٹل میں رہا ساری چیزوں سر پرابلم یہ ہے کہ آپ کی تو ایم آر آئی ہی کانٹریکٹڈ ہے آؤٹ سورس ہے وہ ہسپتال میں نہیں ہو رہا نہیں نہیں دیکھیں میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں کہ حکومت کی جو لابز ہوتی ہیں یا حکومت کی یہ پاکستان میں پوری جگہ صرف الاریش منی اور آپ بتائیے گا اگر یہ غلط ہے میں اگر آپ مجھے صحیح کریں گے تو میں مان لوں گا لیڈی ریڈنگ ہسپیٹل کا میں دو ہزار پندرہ اور دو ہزار سولہ کا بجٹ اٹ اگلانس آپ کو لکھاتا ہوں ٹوٹل بجٹ دو ارب چوہتر لاک ستر ہزار رپیہ اور جس کی رسیدیں موجود نہیں ہیں رسیدیں ٹوٹلی موجود نہیں ہیں اسپطال کے ریکارڈ میں وہ آٹھ کروڑ پچیس لاک رپیہ تنخواہیں جو ہیں اس کی مد میں ایک ارب تیس کروڑ چیتر لاک اور ساٹھ ہزار رپیہ دیا گیا اور نون سیلری جو اخراجات ہیں وہ اکسٹھ کروڑ تہتر لاک دس ہزار ہیں اور یوٹلیٹی چارجز جو ہیں وہ اکیس کروڑ پچاس لاک ہیں میڈیسنز آٹھ کروڑ کی ہیں اور جب آپ ٹیلی کرتے ہیں تو آٹھ کروڑ پچیس لاک کی رسیدیں موجود نہیں ہیں جب رسیدیں موجود نہیں ہیں آٹھ کروڑ پچیس لاک کی رفلی جن میں میڈیسنز سیفلی میں کہہ سکتا ہوں زیادہ شامل ہیں تو اس سے کیا میں ازیوم نہ کروں کہ وہ وائیڈ سکیل پہ کرپشن ہو رہی ہے لکمان صاحب آپ جس سسٹم کی بات کر رہے ہیں یہ سسٹم فیل ہو چکا تھا ہم نیا سسٹم لائے میں پھر بار بار آنے کی کوشش یہی بات کہنے کی کوشش کر رہا ہم ابھی اپنا پورا سسٹم کمپیوٹر آئیز کر رہے ہیں اس پہ ہماری کام شروع ہے فائبر آپٹک سار بچانے کا اور پورے سسٹم کو پورے سسٹم کو کمپیوٹر آئیز کرنے کا چار بڑے ہسپٹلز انیشلی اور باقی بھی اس میں ہم کر رہے ہیں آپ کو سن کے حرام گی ہوگی کہ عجیب سی سی بائیو ماشین بائیو ماشین پہ انگوٹھے لگائیں اپنا تم پرنٹ لگائیں تو سٹرائی سوئی سار اپنیدکس اور نرسز اور کلاس اور ڈاکٹر سار وں نے کہا کہ ہمارے شاہر میں گستا ہی گستا ہی ہم آئیں گے کس طرح بائیو ماشین سی جو اپنا وہ لگائیں گے اور پھر جو قانون ہم نے پاس کیا پورا کا پورا قانون انہوں نے چیلیج کر بھی ہے کہ یہ غلط ہے اور اس پہ ہماری کوئی ریزرویشن ہیں اور سارے جو ہیں اسوئیشن سارے جا کے کوئی سٹیل لے گئے تو اب جب حکومت ٹیگ کرنا چاہتی ہے اور دیکھیں میں دوسری بات بتا رہوں یا تو اور یہ احمد جگہ کہتے یا تو ہمارا سسٹم اتنا اچھا ہے جو چل رہا ہے کہ ہم باقی دنیا کو بھی گیا اس کو اٹھا کے اپنے ملک پہ لگائیں یہ سسٹم کیونکہ بہت اچھا چل رہا ہے جو کہ نہیں ہے تو جب پوری دنیا میں جو طریقے کار ہوتا ہے وہی طریقے کار وہی قانون ہم نے بنات کے اپنے سسٹم کیسے لیے بہتری وہ علاقے ہم نے پاس کر دیا لیکن ہم بیچ میں پھل گئے اب سٹیٹس کو ہے جب سٹیٹس کو ہو گیا آپ پر پر پیشنل پیپل کریں گے تو اس کا مطلب ہے اس تک آپ کی حکومت ختم ہو جائے گی کسی ہسپتال کا کسی سکول کا پینے پانی کا سڑکوں کا ان کا کوئی مسئلہ نہیں نہیں میرے میرے کیمی کمت یہ نہیں ہے ہماری سکول میں ایک منٹ رک جائیں سر یہی پہ رک جائیں آپ کو میں دکھاتا ہوں پرویز خٹک کا گاؤں دکھا رہتا ہوں آپ آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں آپ کو پتا ہے یہ ان کا گاؤں جو ہے مانکی شریف اس میں واقع ہے اور لیٹس شو پرویز خٹک صاحب کے گاؤں کی گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول ہے جو وزیراعلا کے گھر کے بلکل سامنے ہیں انیس سو اٹھاسی میں جو پرویز ورک پروگرام کے تحت یہ سکول تعمیر کروایا جو چھے کمروں پہ مشتمل تھا پر ان کی چھتیں آج بھی تعمیر نہیں ہوئیں آج بھی اس کی چھتیں نہیں بنی اور بچے جو ہیں اسی طرح پڑھتے ہیں اب حالت یہ ہے کہ امارت بوسیدہ اور خندر میں تبدیل ہو چکی ستائیس سال میں اسی حلقے سے دسویں مرتبہ الیکٹ ہونے کے باوجود پرویس خٹک جو اسیمبلیوں کی زینت بنے رہے اور منسٹری سے لے صوبے کی وزارت تک پہنچ گئے وزارت حالہ تک اور جس علاقے سے ووٹ لیا اپنے گھر کے سامنے اسی سکول کی حالت نہیں بدل سکے دوسری طرف ان کا نعرہ یہ تھا کہ کپک میں تعلیمی انقلاب لائیں گے یہ آپ کے سامنے فوٹیج چل رہی ہے سر اگر یہ فوٹیج غلط ہے یا فیبریکیٹڈ ہے تو پلیز انفارم میں معافی مانگوں گا جو ہیں وہ خیبر پختون خواہ میں ہیں اور ان میں ہزاروں کی تعداد میں سکول ہیں جس میں بانزی والز نہیں ہے جس میں باقی فیسلیٹیز نہیں تھی اور جس میں بہت ساری مشکلات تھی وہ اور وہ سکول جو پرائیمری سکول دو کمروں کا بنتا تھا پہلی دفعہ ہم نے چھے کمروں کا بنا دیا سری آپ کے سامنے فوٹیج چلی ہے سر میں کوئی فوٹو شاپ تو نہیں کی بھی میں آپ سے اگری نہیں کروں گا لیکن اگری تو مجھے اور زیادہ اپنا ٹینشن یہ ہو رہی ہے کہ چالیس عرب اس کا پنڈ بڑھ گیا تو وہ پنڈ لگا کہا پہ مجھے وہ سکول سکول میں آپ کو کل یہاں پہ آپ کو اور آتف ساپ کو میں ایک بات ختم کروں اگر آپ اجازت دیں ایک میں کل آپ کو اور آتف ساپ کو تمام پاکستان کو سکول دکھاؤں گا کے پی کے اندر جانور بندے ہیں دیکھیں یہ جو اگر آپ ایڈنٹیفائی کریں گے ہم ایکشن لیں گے دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری ایڈوکیشن کے اندر آئی ہے بہت ساری چیزیں پی ڈیڈ کی آپ سروے اٹھا لیں گورننس کے حوالے سے سب سے بہترین صوبہ پاکستان میں پی ڈیڈ کے سروے کی مثال نہ دیں ہم تو اس میں دیفینڈ کر رہے ہیں کہ سروے غلط ہے میاں صاحب کو اس نے زیادہ پاپلر کر دیا تو آپ اس کی مثال دیں گے تو پھر یہ نہیں کہ اپنی مرضی کی کھٹک نے پھروف کر بجٹ پھرویس کھٹک نے پھروف کر وایا ان کے گھر کے سامنے ہے میں آپ کو دکھایا کل میں آپ کو ان کے ابائی شہر نوشیرہ کے باقی شکولوں کا حال بھی دکھاؤں گا اور آپ کو وہاں کے ہسپتالوں کا حال بھی دکھاؤں گا اور وہ بھی آپ سے شیئر کروں گا تاکہ وہاں پہ بھی آپ ہماری وسطت سے امپرویمنٹ کر سکیں جو بھی امپرویمنٹ ہوتی ہے ملک کی امپرویمنٹ ہے جس مرضی شہر میں ہو جس مرضی گاؤں میں ہو بہت دونوں کو اس کا جواب دینا پڑے گا اور ذرا سی موچن ہو کیونکہ جب میں ان کو دکھاؤں گا کہ تکنیشن جو ہیں وہ داتوں کی سرچری کر رہے ہیں یا آنکھوں کے نسکے لکھ رہے ہیں اور کئی کئی سال سے لکھ رہے ہیں اور سکول کی بلڈنگز کو نلام کیا جا رہے ہیں جو ایک ایک عرب کی بلڈنگ ہے اس کو ستانوے لاکھ میں ان علام کر کے اپنے دوستوں کو کیسے دیا جا رہے ہیں یہی وہ چیزیں ہیں جن کے خلاف تبدیلی کا لوگ مطالبہ کر رہے ہیں لگتا یہ ہے کہ تبدیلی لانے والے یا تبدیلی کا وعدہ کرنے والے خود مجبور بن گئے ہیں چاہے یونینز ہوں چاہے اسوسییشنز ہوں چاہے کوئی بھی چیزوں وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم ابھی تک مجھے دائی سال کریں فیصلہ عوام نے کرنا انٹر ٹمار شکریہ مجھے